بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے ہم چپٹر 11 کر رہے ہیں نوائز ان دا انوائرمنٹ اس کی ایکسرسائز میں روٹ ورڈز کر رہے ہیں اور آج ہم ڈیویلپ روٹ ورڈز کے بارے میں بات کریں گے اپنے کمینٹس دینے ہو تو پاکسن ہومسکول کے فیس پیچ پر دے سکتے ہیں What are root words? Our root word is a real word and you make new words from it by adding prefixes and suffixes root word جو ہے وہ ایک اصلی base word ہوتا ہے جس کے پہلے یا بات میں آپ prefix اور suffixes add کر کے نئے ورڈ بنا سکتے ہیں جیسے clear is a root word by adding unclear, clearly اور cleared آپ نئے ورڈز بنائیں گے یا جیسے act جو ہے وہ root اور base word ہے آپ prefix add کریں گے re اور suffix ion تو یہ بن جائے گا reaction تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جس کے لیے اصل میں ہم دنیا میں آئے ہیں کیونکہ جب یہ ہمارا دنیا کا سفر ختم ہوگا تو پہلی منطل پر ہمارے سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے رب کو جاننے کے لیے رب کی بھیجی کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنا تعرف خود کروایا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جو زندہ رہنے والا قائم رکھنے والا جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے اور جو دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے پیارے بچوں اپنے رب کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو جاننے کے لیے ہم دنیا میں کسی آئے ہیں ہمارا کیا مقصد ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑنا شروع کریں develop develop is a verb grow and become more mature develop کسی چیز کو بڑھوتری دینا more اس کو more mature ہو جائے he is planning to develop his business جیسے وہ اپنے بزنس کو develop کرنے کے لیے plan کر رہا ہے یعنی اپنے بزنس کو کیسے بڑھا سکے developer اگر ہم اس کے آگے ER لگائیں تو یہ بن جائے گا developer developer is a noun a person or thing that develops something وہ انسان یا آدمی جو کسی چیز کو develop کرتا ہے علی is a real estate developer real estate کہتے ہیں زمین کے کاروبار کو real estate developer ہے development is a noun اس کو ترقی کہتے ہیں the process of developing are being developed وہ طریقے کار جس سے ترقی کی جاتی ہے development کہلاتا ہے economic development is important for Pakistan economic کہتے ہیں معاشی ترقی جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جتنی معاشیات مضبوط ہوگی وہ ملک بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا پھر ہے developed developed کہتے ہیں ترقی آفتہ adjective ہے advanced are elaborated to a specified جیسے وہ ممالک جنہوں نے اپنے آپ کو develop کر لیا ہے وہ developed کہلاتے ہیں ان کے پاس بہت بڑی بلڈنگز ہیں روڈ نیٹ ورکز ہیں ٹرینز ہیں ان کی انڈسٹری بہت مضبوط ہے جس طرح USA is a developed country United State of America جو ہے وہ ایک ترقی آفتہ ملک ہے لیکن ہم اپنے country کو بھی develop کر سکتے ہیں اگر ہم عملن کام کرنا شروع کر دیں دو چیزیں تفاہی رکھنا اور سچ بولنا developing کا مطلب ہوتا ہے ترقی وزیر adjective ہے growing and becoming more mature جو grow کر رہا ہوتا ہے ابھی ترقی کی شہرہ پر اسے بہت لمبا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے جس طرح سے اگر ہم اسے سنٹینس میں یوز کریں تو ہم کہیں گے پاکستان is a developing country پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ابھی develop ہو رہا ہے جو ابھی ترقی پذیر ہے ابھی اسے بہت زیادہ سفر تیہ کرنا ہے تو پیارے بچوں میں اور آپ جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے ہم اگر سچ کا رستہ میند کا رستہ اچھی آتے ہیں اپنائیں گے تو ہم اپنے ملک کو develop کر سکتے ہیں undeveloped not having been developed یہ بھی adjective ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ plot جن کے اوپر گھاس ہوتی ہے جو صاف ستھرے نہیں ہوتے جن کے کنارے درخت نہیں لگے ہوتے یا پھر وہ societies جن میں roads نہیں بنی ہوتی تھا ہم کہتے ہیں وہ undeveloped ہیں کہ ان کو develop نہیں کیا گیا تو اسی طرح ہم اس کو سنٹینس میں بھی use کر سکتے ہیں undeveloped cities and regions offer cheapest land options جہاں پہ undeveloped ہوت جگہیں ان کے لیے ان کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہوتی ہے وہ سستی بکتی ہیں کیونکہ ان کی development کے لیے کافی پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ عام طور پہ گھر بنانا پسند نہیں کرتے تو میں چاہیے کہ ہم اپنے ملکہ کوئی کونہ بھی ایسا نہ رہنے دے جو undeveloped ہو بلکہ ہر ایک کونے کو سجاہ سموارے ہیں پھر ہے underdeveloped underdeveloped adjective not fully developed نہ کافی جو بچے سے ہی طرح کھانا نہیں کھاتے ان کی height بھی چھوٹی رہ جاتی ہے وہ underdeveloped ہوتے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ junk food کا کھانا ہے یہ جو کرکرے اور chips کھاتے ہیں اس سے جسم کو غزہ نہیں ملتی اور height اور جسامت چھوٹی رہ جاتی ہے poverty the major cause of underdevelopment in third world third world جو غریب countries ہیں انہوں نے عربت جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کی گروہ نہیں ہوتی اور ان کے height جو ہے اور دماغ جو ہے وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھیں ایک روپر لیا تھا develop اور ہم نے اس سے کتنے نئے words بنائے developer developed developing development unddeveloped اور underdeveloped تو امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے کمیٹس دینے ہو تو پاکستان ہومسکول فیس بک پیج استعمال کریں اور آپ کو اس چینل کے اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں مل جائیں گی مثلاً آپ کو سارے لیسنس مل جاتے ہیں انگلیش کے پارٹ بان کے فیسکس کے ایک ایمیسٹری کے اور اگر آپ کے کوئی لوگ ہیں جو کہ پرائیمری ایڈیوکیشن کے لیسنس دینا چاہتے ہیں وہ بھی اس چینل پر آویلیبل ہیں